مندر کی تعمیر کی بنیاد رکھ دی گئی ہے یہ ہے عمران خان کا ویجن کہ عوام کے ٹیکسوں کی رقم سے ہندووں کی پوجہ پاڑ کی جگہ پر پیسہ خرج کیا جا رہا ہے عمران خان نے نعرہ لگایا ریاست مدینہ ریاست مدینہ میں تو خانہ کعبہ میں پڑے تین سو ساٹھ بوتوں کو باہر نکال دیا گیا توڑ دیا گیا خانہ کعبہ کو بوتوں سے پاک کر دیا گیا یہ کیسے ریاست مدینہ ہے یہ عمران خان کی ریاست مدینہ ہے جس میں مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں اقلیتوں کو حقوق دینے کی بات ہو رہی ہے کبھی سکھوں کو حقوق دینے کے لیے کرتار پر رہداری بدائے جاتی ہے کبھی عیسائیوں کو حقوق دینے کے لیے ملونہ آسیا کو رہا کر دیا جاتا ہے کبھی ہندووں کو حقوق دینے کے لیے مندروں کو تعمیر کیا جاتا ہے کبھی قادیانیوں کو بدوقتوں کو حقوق دینے کے لیے انہیں اقلیتِ کمیشن اور دیگر اعلیٰ پوسٹوں پر فائد گیا جاتا ہے تو آخر مسلمانوں کو حقوق کب ملیں گے عمران خان صاحب اس ملک کی نائنٹی فائی پرسن آبادی مسلمانوں کی ہے تو مسلمانوں کے حقوق کی باری کب آئے گی کبھی آپ نے یہ تحریک ہے پاکستان کو پڑھا ہے دو قومی نظریہ کیا تھا پاکستان کے بنانے کی نوبت کیوں بیش آئی ہمارے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں کیوں دیں تقریباً سو سال کے توقعوں کے بعد پاکستان مارزِ وجود میں آیا نظریہ پاکستان کیا تھا کیا یہی تھا کہ اس حراستِ مدینہ میں اس اسلام کے نام پر حاصل کیے جانے والے ملک میں مندر تعمیر کیے جائیں آئیے ویڈیو منادر کی دیئے کہ مندر جہاں تعمیر ہونا ہے اس مقام پر جا کر ہمارے کے ساتھے نے ویڈیو بنائی ہے یہ دیکھتے ہیں اس کے بعد اگلی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ اس وقت میں اسلام آباد سیکٹر ایچ نائن ٹو میں اس مقام پر ہوں جہاں پر آج مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہے کہ اس مقدسر زمین پر کہ جسے اسلام آباد کا نام دیا گیا تھا آج وہاں مندر آباد ہو رہے ہیں آج اسے ہندو آباد کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے پاکستان ہم نے کس نعرے پہ حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جی آپ نے ملادہ کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں کیا لا الہ الا اللہ کا مطلب ریاست مدینہ میں منظروں کی تعمیر ہے وہ بوت جن کو پاش پاش کرنے کے لیے سلطان سلحہ ایوبی نے سو منار پر صدرہ حملے کیے اسلام کے نام پر بنائے جانے والے ملک میں اب انہی بوتوں کے بجا پاٹ پھر شوجو ہونے جا رہے ہیں وہ بھی سرکاری خرچے پر استغفراللہ آئے ویڈیو کا اگلا قلیم ادا کیجئے ہم نے اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یا رب العالمین ہمیں ایک ایسا ملک عطا کیجئے جہاں صرف ہم اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوں گے آج اس جگہ پہ اس مقدس ہر زمین پہ ٹھیک ہے اقلیتوں کے اپنے حقوق ہوتے ہیں اگر ان کی پہلے سے کوئی عبادت گاہیں ہیں وہاں عبادت کر رہے ہیں تو ہم انہیں کچھ نہیں کہتے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جتنے حقوق اقلیتوں کو دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو بھی دیے جا رہے ہیں کیا ریاست مدینہ میں کبھی مندر تعمیر کیے گئے مدینہ منورہ میں کتنے مندر تعمیر کیے گئے تھے مکہ مکرمہ میں کتنے مندر تعمیر کیے گئے تھے جب اسلامی حکومت آئی وہاں پر تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے بتوں کو توڑا تاریخ اسلام ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب بھی کفر اور اسلام کی جنگ ہوئی اس کے بعد ہمیشہ بتوں کو توڑا گیا نہ کہ وہاں پر اللہ حرب العزت کی عبادت کے بجائے بتوں کے آگے سر بسجود ہونے کے لیے عبادتگاہیں تعمیر کی گئی پچاس لاکھ کے قریب شہدان قربانیاں دی تھی اگر یہاں مندری تعمیر کرنے تھے تو پھر ہندوستان سے ہم یہاں کیوں آئے ہجرت کیوں کی واقعی بالکل یہ ساتھی صحیح بات کہہ رہے ہیں تخلیق پاکستان کے وقت مسلمانوں نے کیا کیا آلام اور مسائبوں کا پرداشت کیا ہمارے سینگڑوں نوجوانوں نے بزرگوں نے اپنی جانے پیش کی ہماری بہنوں ہماری ماں کو اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانے قربان کرنا پڑی لاکھوں مسلمان حیرت کر کے پاکستان آنے پر مجبور ہوئے تو کیا یہ ان شہیدوں کے خون کے ساتھ غداری نہیں ہے اب کہاں ہے وہ عمران شاہ صاحب اب یہ مندر کی تعمیر کے لیے شریک ہونے والے لوگوں کے موں پر جودی بارنے کے لیے اب جونی آواز بلند کر رہے اب جونی قومی سمبلی میں قرارداز پاس کی گئی صاحب ظاہر ہے کہ یہاں کوئی مال نہیں ملے گا یہاں کوئی مفادات وابستہ نہیں ہے یہ چاچے مامِ تائی یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے رانما ان کے قائدین اور ان کے تمام لوگ یہ سب آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر اور یہاں تو اسلام میں مفادات کی بات ہو رہی ہے ان کو اسلام سے کیا غرض ان کو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں اپنے مفادات کے لیے ان کو تو اپنی پارٹیاں تبدیل کرتے ہوئے شہر میں نہیں آتی یہ لوٹے یہ گھوڑے بن جاتے ہیں آئیے ویڈیو کا اگلہ حصہ ملازم کیجئے جا کر کوئی پوچھے آج قائدی آزم محمد علی جنہ علیہ رحمہ سے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ سے ان کے مزار پہ آپ جا کر پوچھیں کہ کیا آپ نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اس کے دار الحکومت کا نام اسلام آباد رکھ کر اسے مندر آباد بنانے کی کوشش کی جائے پوچھیں ان سارے شہداء سے پوچھیں ان اولیاء کرام سے پوچھیں ان علماء سے کہ آپ نے یہ جو اتنی قرمانیاں دی تھی اور خصوصاً جو اندوستان سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تھے اس لیے آئے تھے کہ یہاں آ کر بھی ہم اللہ رب العزت کے آگے سر بسجود ہونے کے بجائے ہم بھتوں کے آگے سر سجدے میں رکھ کر ان کی عبادت گاہیں بنائیں گے نہیں میری التماس ہے حکومت سے کہ خدارہ یہ اسلام آباد ہے اسے اسلام آباد ہی رہنے دیا جائے اسے مندر آباد نہ بنایا جائے یہ سوال ہر ایک کے لیے کہ کیا پاکستان اس لیے بنایا کیا تھا کہ یہاں دارل حکومت میں سرکاری خرجے پر ٹیکس کے رقم سے مندر بنائے جائے یاد رکھئے اگر آج ان لیبرر اور شیکولر لوگوں کے موں پر لگام نہ ڈالی گئی تو کل کو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام تبدیل کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے ورنہ یہ یاد رکھئے یہ کرسیاں یہ محل یہ حکومتیں یہ اقتدار ہمیشہ کسی کے نہیں رہتا وہ سجادہ نشین وہ گھتی نشین وہ بڑے بڑے اسلامی سکولر وہ بڑے 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 کے مارنے والے اب جو چوب ہیں اب ان کی زبنیں کیوں گونگی ہو گئی ہیں اب مندر کی تعمیر کے خلاف کوئی ایک بیان بھی جاری دے گیا کوئی ٹرمیٹ نہیں آیا آخر وجہ کیا ہے کوئی دار میں کارا کارا تو ہے نا یا ساری دار ہی کاری ہیں آج مسلمانہ نے پاکستان اور عالم اسلام پر ایسا کڑا وقت آیا ہے کہ آپ الطاوزن حالی کی دعا یاد آ رہی ہے وہ استغاثہ جو انہوں نے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پر دیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسروں کس طرح خود آج وہ مہمان سرائے فقرہ ہے وہ دین کے ہوئی بز میں جہاں جس سے چراغا اب اس کی مجالس میں نبتی نہ دیا ہے فریاد اکشتی امت کے نکے بان فریاد ہے اکشتی امت کے نکے بان بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ خالق ارزو سما اپنے پیارے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم صدقہ تمام عالم اسلام کو زندہ و تعبیدہ رکھے اسلام کی محبت دین اسلام کی معرفت اور دین اسلام کی باقعہ کے لئے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہی ہے عارضو تعلیمِ قرآن عام ہو جائے یہی ہے عارضو تعلیمِ قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے انچا پرچمِ اسلام ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالمگیر غلبہ اسلام کے لئے جدو جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین